اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت خاص قسم کا وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں ہمارا آج کا خاص عمل ذلحجہ کے پہلے دس دنوں کا خاص وظیفہ ہے ذلحجہ کے پہلے دس دن اس قدر فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے کہ اشرہ ذلحجہ میں ہر روز ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے اور اس مکمل اشرے میں یعنی پہلے دس دنوں میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس بابرکت اشرے میں ان بابرکت دنوں میں اللہ پاک سے جو عمل کر کے دعا مانگو گے ہر دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو پریشانی مسئیبتوں کو تکریفوں کو دور فرمائیں گے جو شخص یہ وظیفہ صبح و شام کرے گا چاند دنوں میں مالہ مال اور جائیداد والا ہوگا ذلہجہ کے پہلے دس دن حض سے زیادہ قیمتی ہیں اپنی زندگی کے ان دس دنوں میں جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت کرو رو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کی مہینے میں کسرت سے کلمہ تیبہ کا ورد رکھو جو شخص کسرت سے کلمہ تیبہ کا ورد رکھتا ہے وہ ہر پریشانی دکھ بیماری سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے ذلہجہ کے پہلے دس دن اس قدر اہم ہے کہ ایک ایک میٹ ان دنوں کا قیمتی ہے عظمت والے یہ خاص دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں جو ان دس دنوں سے عظمت والا نہیں اور کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں پاس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو جو شخص کسرت سے ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے مصیبت سے دور فرمائیں گے تصور سے زیادہ رزق دولت عزت ملے گا جائز حاجات پوری ہوں گی نیک مقاصد میں کامجابی نصیب ہوگی تمام دین و دنیاوی خواہشات پوری ہوئی ناظرین و حاضرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود عبراہیمی پڑھ کر درمیان میں لا الہ الا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ اور تکبیر اللہ اکبر ایک سو مرتبہ اور تحمید الحمدللہ ایک سو مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ تین سو تیرہ مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ اور الحمدللہ سو مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر دعا قبول ہوگی تمام پریشانیاں مسئبتیں تکلیفیں دور ہوگی اللہ تعالی اس خاص اور مبارک مہینے کی صدقے سال بھر رزق کی تنگی سے دور رکھیں گے حاج والے خاص دنوں میں روزی رکھیں ذلکت کے ایک ہر روز کی ایک ہر روز کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ہر قسم کی جائز حاجات پوری کروانے کے لیے یہ خاص عمل جاری رکھیں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس خاص وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما کر دینوں دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اپنا حرار رکھیں گا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتانے کی